پچیس دسمبر والے دن اپنا مذہبی تیوار شروع کر دیا اور یہ کہا کہ جب بھی پچیس دسمبر ہماری زندگیوں میں آئے گا ہم اس دن اپنے چرجوں کے اندر جمع ہو کر اپنے عبادت خانوں میں جمع ہو کر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں دن منایا کریں گے ان کے لئے دعائیں کرتے رہا کریں گے اور ان کے تورات کو پڑھ کر ان کے روح کو عیسیٰ علیہ السواب پہنچائیں گے ان کے لئے ہم پروگرامات مناقض کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم دنیا میں پھیلائیں گے لیکن یہ ان کا جھوٹ تھا جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو خود نہیں اپنایا وہ دنیا کو کیسے بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں پر حضرت عیسیٰ کی دین کو نافذ نہیں کیا دوسری کی اولادوں کا کیا بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کیا ہے اور ان کا مذہب کیا اور تولات کی تعلیمات کیا ہیں اور اللہ کی نازل کردہ وحیع کیا ہیں لہذا میرا کہنے کا مقصد ہی ہے کہ 25 دسمبر کے دن یوم میں پیدائش منانا یہ جسٹ فور انجوائیمنٹ تھا یہ صرف اور صرف اپنی خواہشات کے تکمیل کے لیے تھا یہ صرف اور صرف اپنے آپ کے لیے حلہ گلہ مچانے کے لیے اور اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے اور چھٹی منانے کے لیے ایک بہانہ تھا لہذا آج ارتقائی شکل 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کی یہ ہے کہ جس زمانے میں اس وقت ہم میں اور آپ بیٹھے ہیں اس زمانے میں 25 دسمبر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ پیغمبر اور آلہ ترین رفت وزیر پیغمبر کے جب یوم پیدائش منایا جاتا ہے تو اس یوم پیدائش پر پوری دنیا میں ریکارڈ زنا ہوتا ہے جس دن 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے اس دن پوری دنیا کے اندر ریکارڈ شراب پی جاتی ہے اور آج ارتقائی شکل اس کی یہ ہے کہ ننگ دنگ عیسائی لڑکیاں وہ اپنے گھروں سے نکل کر اس تہوار کے دن گھروں سے نکل کر بھار آتی ہیں وہ بازار گرم رکھتی ہیں ایاشی اور فہاشی کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو ان کی یوم پیدائش پر توڑ رہے ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف ان کے ساتھ اس لیے ہوا اس 25 دسمبر کے ساتھ یہ تماشا صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ عیسائیوں نے 25 دسمبر یوم پیدائش جو منانے کا اعلان کیا تھا وہ صرف اپنی خواہشات کے لیے کیا تھا یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے یہ سب حرکتیں کی تھی اور آج اس کی شکل ہمارے سامنے اس انداز میں موجود ہے اب اگر آپ ہمیں ہمارے بارہ ربیوول کی طرف آ جائیں یا مروجہ جس طریقے سے میں اور آپ بدعات اور رسومات کا سہارہ لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش مناتے ہیں اس طرف اگر آ جائیں تو آج بارہ ربیوول یعنی عید ملاد النبی جو شکل اختیار کر چکی ہے وہ بھی تقریباً اسی دورانیے سے گزر رہی ہے جس دورانیے سے پچیس دسمبر گزرتا ہوا آیا تھا مزفر الدین بادشاہ نے عراق کے ایک سٹیٹ کا بادشاہ تھا مزفر الدین کوکری بن عربل اس نے 604 ہجری میں اپنے ہی دربار میں عید ملاد النبی کی بنیاد رکھی اور وہ بنیاد بھی اس نے اس طریقے سے رکھی کہ جب بھی بارہ ربیوول کا دین آئے گا میں اپنے دربار میں ایک پروگرام مناقض کروں گا جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلووں پر روشنی ڈالی جائے گی ان کو اجاگر کیا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یعنی کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حدیع نات پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے حمد و سنہ ہوگی اس وقت پہلی مرتبہ یہ سب کچھ شروع ہوا اور یہی ہوتا تھا کہ صرف چھے سو چار میں نہیں بلکہ اس کے بعد کے زمانے کی بھی آپ اگر تاریخ اٹھا کر پڑھیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ملے گا کہ ابتدا میں جب بھی مسلمانوں نے عید ملاد النبی منایا تو وہ اسی سادے طریقے سے منایا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ درباریوں نے اپنی خواہشات کے لیے صرف انجوائمنٹ کے لیے اپنی تفریق کے لیے انہوں نے اس تاریخ کے انعقاد کیا اور اس تاریخ کا تماشا آج زمانے پر سے گزرتا ہوا زمانے کے مرور کے بعد یا اس کی ارتقائی شکل آپ کے لیے جب آج وہ ہمارے زمانے تک وہ بارہ ربیو الاول پہنچا ہے اور اس میں کس واہیات قسم کی بدعات کے اس کے اندر آغاز ہو چکا ہے اور کس قسم کی رسومات اس کے اندر شامل ہو چکی ہیں سب آپ کے سامنے ہیں اب بیت اللہ کی شبیہیں بھی بند کے مارکیڈ میں آ چکی ہیں اب بھی جب بارہ ربیو الاول آئے گا تو آپ کو جا بجا ملے گا کہ بیت اللہ کی شبیہ کسی جگہ پر پڑی ہے اور خواتین و حضرات بغیر کسی پردے کے اس کے ساتھ تواف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے مسجد نبوی کے موڈل آپ کو ملیں گے اس مسجد نبوی میں لوگ آپ کو دو رکعت نوافل ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مقام ابراہیم کا موڈل بھی ملے گا مقام ابراہیم پر دو رکعت نفل پڑتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی شبیہ بھی ملے گی اور اس شبیہ پر آپ کو مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کالیمات سے دور ہیں وہ اس روز رسول کے اوپر جو کہ ایک جالی ہے اور صرف تصویر ہے یا شبیہ ایک موڈل ہے اس موڈل پر آپ کو دو رکعت نوافل بھی پڑتے ہوئے نظر آئیں گے اس پر سجدہ ریز ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اس پر دعائیں مانگتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اب یہ ہمارے زمانے میں ممکن ہے کہ آگے چل کر عید ملاد النبی کی نماز بھی ایجاد ہو جائے اور ہم عید ملاد النبی کے موقع پر نمازیں بھی پڑھنے لگیں ایک بادشاہ نے مزفر الدین کو قریب بن عربل نے 604 ہجری میں ایک سادے سی تقریب کے بنیاد رکھی لیکن آج وہ سادگی کتنی جدت اختیار کر چکی ہے بس اب آپ کے سامنے ہیں اس کی وجہ صرف وہ صرف یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ اور اس کے رسول کو بلا دیا صرف چند چیزوں کا نام اس نے اسلام رکھ دیا اور جن چیزوں کا نام اس نے اسلام رکھا وہ چیزیں اپنے نئی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں اور اب تو پڑھے لکھے لوگوں کو اور تعلیمی آفتوں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ چیز اسلام سے تعلق رکھتی ہے یا چیز اسلام سے تعلق نہیں رکھتی یہ ایک مختصر سے تاریخ تھی میں پھر آخر میں اپنی بات کی طرف ہوں گا اور بنیادی بات کی طرف ہوں گا کہ ربیو الاول کے مہینے کا تقاضہ کیا ہے بارہ ربیو الاول کے دن کا تقاضہ کیا ہے یہ ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے یہ ہم سے اس بات کے علاوہ کوئی تقاضہ نہیں کرتا کہ ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی پر نافذ کر دیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لئے ایک بہتری نمونہ رکھا ہے آپ اس کو اختیار کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوپر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو محبوظ فرمایا اور اس رسول کا کام کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کے احکامات لوگوں کو سناتے ہیں تلاوت کرتے ہیں وہ لوگوں کا تذکیہ کرتے ہیں لوگوں کے روح اور ان کے نفسوں کو ساف کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں وَالْحِکْمَةُ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں دانائی کی تعلیم دیتے ہیں تدبر کی و تدبیر کی تعلیم دیتے ہیں اور ان چار تعلیمات کو لے کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں گھومے اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھ کر اسلام کو قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں وہ آپ کو کوئی بھی غیر سنجیدہ انداز میں نظر نہیں آئیں گے کوئی بھی غیر سنجیدہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے بلکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم فرما دیا اس حکم پر انہوں نے عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلیمات پر عمل کرنے کی ویسے پوری دنیا کے اندر نکھار کے رکھ دیا صحابہ اکرام نے زور اللہ تعالی علیہم اجمائی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنت و سنت خلفاء الراشدین المہدی